شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا یہ فقرائے مہاجرین ہوں گے جن کو مشکل کاموں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا ان میں سے جس کو موت آ جاتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی اور انہیں جمین کے مختلف حصوں سے لا کر جمع کیا جائے گا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی سخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقرہ سے محبت کرو ان کے ساتھ بیٹھو عربوں سے دل سے محبت کرو جو عیب تم میں موجود ہے وہ تمہیں دوسروں پر تعان و تشنی کرنے سے روک دے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا بہت سے پراغندہ بال گرد آلود اور پرانی چادروں والے لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیں گے فائدہ اس حدیثِ شریف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو میلا کچیلا اور پراغندہ بال دیکھ کر اپنے سے کم تر نہ سمجھا جائے کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں البتہ واضح رہے کہ حدیثِ شریف کا مقصد پراغندہ بالی اور میلا کچیلا رہنے کی ترغیب دینا نہیں ہے